حضرت برہ بن آزر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حفظ و جمال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کانا رسول اللہ احسنا ناسی وجہاں و احسنا خلقاں کہتے ہیں پیارے آقا تمام لوگوں میں خوبصورت تری اور سب سے اچھے اخلاق کے مالک تھے سبحان اللہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کیا فرماتی ہیں فرماتے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسنا ناسی وجہاں و انورہم لوناں یعنی میرے آقاں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ اچھے رنوالے تھے کچھ رنگ تھے ایسا حقین چہرہ سبحان اللہ جھوم جاؤ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیتو شیئن احسنا بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے پیارے آقا علیہ السلام سے زیادہ کسی حسین کو نہیں دیکھا گویا ایسا معلوم ہوتا کہ سورج آپ کے چہرے پر چل رہا ہے حضرت ابو حریرہ کے یہ الفاظ سننا میں نے آپ جیسا حسین کو ہی نہیں دیکھا اگر آج ہم کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی سبحان اللہ اے میرے بیچھر پیارے اسلامی بھائیوں میرے آقا جب خوش ہوتے سبحان اللہ جب میرے آقا کے چہرہ اینور سے خوشی کا اظہار ہوتا تو کیا انداز ہوتا سیدنا کعب بن مالک ربی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام خوش ہوتے تو چہرہ اینور خوشی سے دمک اٹھتا اور یوں معلوم ہوتا گویا چاند کا ٹپڑا ہے اچھا اس میں بھی علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ پیارے آقا کو کبھی کوئی چاند سے تشمیل دے رہا ہے کبھی جو ہے وہ صورت سے تشمیل دے رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ دنیا میں اگر ہم خوبصورت چیزوں کی بات کریں تو تین چار پانچ چیزیں فوراں زہن میں آتی ہیں چاند جیسا چہرہ ہے سورج جیسی روشنی ہے گناب جیسی خوبصورتی ہے پانچ سات چیزیں جو ہیں وہ خوبصورتی کے لئے بیان کی جاتی ہیں سبحان اللہ ایک بڑی خوبصورت حدیث پا اور یہ پریکٹیکل کیا ایک صحابی نے اور وہ صحابی تھے حضرت جابر بن سمورہ بہر سے سنیے گا حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں ایک مرتبہ چاندنی رات تھی چاندنی رات تھی اور میں نے اس رات کو نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا کبھی میں آقا علیہ السلام کے چہرے عمر کی دیکھتا پھر میں چاند کو دیکھتا پھر میں آقا کو دیکھتا پھر چاند کو دیکھتا پھر آقا کو دیکھتا اور واللہ میں نے یہ جان لیا کہ میرے آقا کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوصورہ تھا ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا یوسف کو تیرا طالبے دیدار بنایا یہ جو چاند یہ سورج یہ سب ہے نا صدقہ ہے میرے آقا کا آلہ عذرم لکھتے ہیں یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا ان کو جو نور کہا جاتا ہے نا مہر اور ماں کو چاند سورج کو سنو یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا آقا بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا امام اہل سلط کے عشق پر ہماری جانے قرمان یہ جو پہلی رات کا چاند ہے نا بڑا خوبصورت لگتا ہے مگر آلہ حضرت میں لگتا ہے وہ چاند کو دیکھا ہوگا اور تصور میں سوچا ہوگا یہ چاند لگویا کشکول لائے آیا ہے کوئی پیالہ لے کر آ گیا ہے کچھ مانگنے آیا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا اے سورانی چاند اپنا کاسا لے آ بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا ماہ نو تیبا میں بٹھتا ہے مہینہ نور کا شمہ دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا ارے چہرہ ینور کیسا تھا کاف جیسو ہاں دہن یا عبرو آنکھیں آین سار کاف ہاں یا آین سار ان کا ہے چہرہ نور کا سبحان اللہ میرے آقا کی شان تو یہ ہے آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آین نور تیرا سب گھرانا نور کا پھر ہم کیوں نہ کہیں حسن و جمال مصطفیہ مرحبا سب مرحبا مرحبا سب مرحبا حسن جمال مصطفیہ مرحبا سب مرحبا حسن جمال مصطفیہ مرحبا سب مرحبا مرحبا سب مرحبا سب مرحبا مرحبا سب مرحبا مرحبا سب مرحبا سب مرحبا